آج ہم آپ کے ساتھ چھے مختلف قسم کی ریسپیز شیئر کریں گے اور یہ ایسی آئیٹمز ہیں جسے آپ آسانی سے رمضان میں سپیشلی افطار میں یا کبھی بھی ایوننگ سناک میں یوز کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہم تیار کر کے فریزر میں ڈال دیں گے اور پھر آپ کا جب دل کریں اسے نکالیں تلیں یا بیک کریں اور انجوئی کریں تو یہاں پہ دیکھیں ہمائے پاس ہم نے سموسے بنائے ہیں پن ویل ہم بنائیں گے یہ رولز ساتھی میں کٹلٹس بنائی ہیں جو کہ بہت ہی مزی کی بن کے تیار ہوتی ہیں ایگ رولز بنائی ہیں چکن کٹلٹس بنائی ہیں اور ساتھی میں ترکش پیسٹری تمام چیزیں بہت ہی دلیشیس اور بہت زیادہ مزیدار تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پر چکن ایگ رولز کی تیاری تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایگ رولز کی پرپریشن کر لیں گے اس کے لیے جو ہے نا ہم نے پہلے فلنگ تیار کرنی ہے تو یہاں پر ایک بڑی چکن بریسٹ لے لی جو ایک پاؤنڈ کے قریب ہے اس میں ہم نے اس طرح سے سلٹس کر دیئے تھے اور اسے ایک پوٹ میں ڈال کے آپ نے بوائل کرنے رکھنا ہے تو تقریباً ایک گلاس کے قریب جو ہے نا آپ پانی کا ڈال دیں کم زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں جتنا کہ یہ ہے کہ چکن جو ہے نا آپ کی اچھے سے اس میں گل جائے ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک کا پیسٹ ساتھی میں اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ تو یہ بھی دو ٹیبل سپون کے قریب ہے پیسٹ نہ ہو تو مرچوں کو کٹ کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے اور آدھی ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے اس کی نمک کی ڈال دی تمام چیزوں کو بس اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے اتنا پکانا ہے کہ چکن جو ہے آپ کے اچھی سے جو ہے نا وہ پک جائے اور یہاں پہ یہ ہے کہ ڈکنا ڈھاگ دیا ہے تو جو ہے ککنگ کا پروسس تھوڑا سے جلدی ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ کی چکن گل بھی جائے تو پانی کو سارا کا سارا ڈرائی کرنا ہے ورنہ یہ ہے کہ سارا کا سارا جو مسالہ جو آپ نے اس میں ڈالا تھا وہ پانی کے ساتھ آپ کا نکل جائے گا تو سارا مسالہ ہم نے دیکھیں بھول لیا ہے چکن اچھے سے گل گئی ہے اور پانی کو پورا ہم نے ڈرائی کر لیا تو یہاں پہ اب ایک پان میں ہم اسے نکال کر سائٹ پہ رکھ لیں گے اور یہ چکن کو ہم نے اتنا ہلایا تھا کہ وہ آلریڈی شرڈڈ تو ہو چکی ہے لیکن اس کو آپ کو شرڈ کر کے سائٹ پہ رکنا ہے تھنڈا کرنے چلیے تو یہاں پہ ہو گئی تمام وہ چیزیں تیار جو ہمیں ایگروز کے لیے چاہیے ہوں گی تو سب سے پہلے شرڈڈ چکن ہے یہ تقریباً چار کپ کے قریب ہے اور اس کے علاوہ ہم لیں گے چار کپ کے قریب شرڈڈ کیرٹس یعنی کہ چار سو گرام اسے ہم نے چاپر میں کٹ لیا تھا چاپ کیا تھا آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے کھرچ لیں اور یہاں پہ بنگو بھی ہو گئی چار کپ کے قریب آدھا کپ یہاں پہ ہم نے لیا ہے دھنیے کا باریک چاپ کر لیا تھا اسے دو سے تین لارج جو ہے نا اپنے ہری مرچے لینی ہیں اسے بھی سائز کٹ کر لیا اور یہاں پہ ہم نے گرین انینز کو لیا ہے پھر ہم لیں گے دو ٹی سپون کے قریب کالی میری کا پاوڈر یہاں پہ فریش لسل لیں گے چھے کنیاں لی ہیں اسے باریک چاپ کر لیا تھا ہوئیزن ساوس لیں گے ایک ٹی بل سپون کے قریب اگر نہ ہو تو سکپ کر لیں بے شک اور دیر چمچ لی ہے ہم نے نمک کی اس کے علاوہ اس میں جائے گا سویا ساوس ایک ٹی بل سپون تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے ہم کو ضرورت ہوگی اس کی فلنگ دیار کرنے کے لیے ہوئیزن ساوس نہ ہو تو بے شک آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں دو ٹی بل سپون کے قریب ہم نے یہاں پر تین لیں لیا ایک بڑی سائز کا پین لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہری مرچے ڈال دیں اور اسے جو ہرنا اچھے سے آپ نے اس کی بنائی کر لینی ہے تو بس اس کا جو فلیور ہوتا ہے نا ویشتر بلس کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو بس تھوڑا سے بنائی کرنے کے بعد نا ہم نے اس میں گاجر ڈال دئیے اور گاجر ڈال کے بھی بس آپ نے اسے تھوڑی سی مطلب ایک سے دو منٹ کے لیے ہی بھوننا ہے اب جو ہے ہم اس میں ساری جو ہماری چکن بوائل کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھی ہلا لیں گے اور یہ ہے کہ تمام چیزوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا چکن تو ہماری پہلے سے ہی پکیوی تھی اب اس میں ہم نے بنگو بھی جو کٹیوی تھی وہ ڈال دی دھنیا بھی ڈال دیں گے اور بس یہاں پہ جو ہے اب یہ ساری ساری چیزیں جو ہے نا ایک ایک کر کے ہم پین میں ڈالتے جائیں گے اور اسے میڈیم ہائی ہیٹ پر جو ہے نا صرف تھوڑی ہی دیر مطلب دو سے تین منٹ ہی کوک کرنا ہے اور بہت زیادہ کوک کریں گے تو ویشٹیبل یہ ہے بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی تو یہ ہمیں نہیں چاہیے بس یہ کہ تھوڑا سا کرنچ ہو ویشٹیبل میں تو وہ ہی اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پہ یہ ہو گئی ہے ہماری ویشٹیبلز تیار تو اب جو ہے اس میں ہم ہمارے جو شملا مرش تھی وہ بھی ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس گرین بینز اویلیبل ہو باریک اس کو سلائس کر کے وہ بھی ڈالا جا سکتا ہے تو ویشٹیبلز آپ جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں اب پین کے بیچ میں ہم نے تھوڑی سی جگہ بنا لی اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیا اور اس میں جو لسن تھا باریک کٹاوا وہ بھی ڈال دیں گے اسے بھی تھوڑی در کے لئے ہی پکانا ہے اور یہ ہے کہ اس کا کلر نہیں چینج کرنا بس تھوڑا جب وہ پک جائے تو ساری ویشٹیبلز کے ساتھ اسے بھی مکس کر لیں گے تو لسن کا بھی فلیور ان ویشٹیبلز کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو فریش لسن ہو تو ضرور ڈالیں اس کے علاوہ جو آپ کو سپائسز بتائی تھے کالی میری نمک سوئے ساؤس اور ہائزن ساؤس وہ بھی ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں نمک آپ چکھ لیں اس بھی ضرورت اگر آپ کو کم یا زیادہ ڈالنا ہو تو ڈال سکتے ہیں بس تمام چیزیں اچھے سے ہماری تیار ہو چکی ہیں اب یہ مکسچر کو ہم پوری طرح سے تھنڈا کر لیں گے تو تھنڈا کرنے کے بعد ہی ہم اس کے اگرولز تیار کریں گے تو یہ بنا کر آپ سائٹ پہ رکھ لیں اینڈ میں چولہ بند کر کے ہم نے اس میں گرین انینز بھی ڈال دیئے ہیں اور وہ بھی اسے ہلا لیں گے تو دیکھیں بہت ہی زبردست فلیور فل یہ آپ کا جو ہے نا مکسچر بن کے تیار ہے اچھے یہاں پر ایک عدد ہم نے انڈا لے لیا اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب آپ پانی کا ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں تو بیسکلی یہ ہمارا مکسچر ریڈی ہے یہ ہمیں اگرولز کو سیل کرنے کے لیے کام آئے گا تو یہ ہو گیا ہمارا اگرولز کی پٹیاں لے لیں گے تو یہ کوان کی ہم نے اگرولز کی پٹیاں نہیں ہے یہ آپ کو کوئی سی بھی برینڈ کی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں یوزلی کوئی بھی آپ گروسری شور میں جائیں گے تو فریزر سیکشن میں یہ موجود ہوتے ہیں اور اسے جو ہے نا یہ فروزن آپ کو ملیں گی تو آپ اس کو ایک رات پہلے جو ہے نا فریج میں ڈال دیں تاکہ یہ ہے کہ وہ اچھے سے ڈی فراؤس ہو جائے اور اگر آپ کو اسی دن بنانا ہو تو نکال کے کاؤنٹر پر اسے دو سے تین گھنڈے کے لیے رکھ لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھے سے ڈی فراؤس ہو جائیں گی بہت ہی پلائیبل اور بہت ہی مزے کی اگرولز کی پٹیاں ہیں تو اس میں یہ اگرولز بہت ہی اچھے بنتے ہیں اچھا اس طرح سے ہم اس کو ڈائمنڈ شیپ میں رکھیں گے بیچ میں آپ نے اچھی سی فلنگ بھرنی ہے اور اسے بس ہم نے لپیٹ کرنا پہلے اوپر کا کونہ لپیٹیں گے اور پھر سائیڈوں سے اسے لپیٹتے ہوئے پورا اس کا اچھا سا رول تیار کر لیں گے تاکہ دونوں طرف سے یہ جو ہنا اچھے سے سیل ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں اسے رول کریں گے اینڈ کا جو یہ پورشن باقی ہے اس میں یہ جو ایگ واش کی ہم نے بنا کے رکھی تھی ایگ اور پانی کو بیٹ کر کے وہ تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس طرح سے لپیٹ کر دیکھیں ایگرول جا آپ کا ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب اس طرح سے آپ سارے ایگرولز تیار کر کے رکھ لیں گے اور یہاں پہ یہ ہے کہ اب آپ چاہیں تو اسے فریز بھی کر سکتے ہیں تو پہلے آپ ایک بڑی ٹرے لے لیں اس میں سارے ایگرولز ایک سنگل لیئر میں بچھائیں اسے فریزر میں ڈالنے اور جب یہ اچھے فروزن ہو جائے پھر آپ نکال کے اسے کوئی زپ لگ بیگ میں ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی کنٹینر میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے ایگرولز آپس میں چپکیں گے بھی نہیں اور پہلے اسے انڈیویجل اس طرح سے فروزن کرنے میں بہت فائدہ ہے تو کبھی بھی کوئی بھی فرائر آئٹم ہو آپ اسی طرح سے اس کو سنگل لیئر ایک ٹرے میں بچھائیں فریزر میں ڈالیں اور جب یہ اچھے فروزن ہو جائیں تو پھر آپ اس کو کسی بھی بیگ میں یا ڈببے میں ڈال کے پھر سے فریزر میں ڈال دیں تو دیکھیں یہ سارے ایگرولز ہمارے بند کے تیار ہو گئے ہیں اس ریسپی سے آپ کے تقریباً پچیس رول بلکہ شاید اس سے زیادہ بھی بن جائیں تو یہ آپ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس رمضان میں آپ کو بہت اچھے لگیں گے یہ ایگرولز اور ٹرائے کریں تو بتائے گا ضرور ریسپی لگی کیسی تو اب تیاری کرتے ہیں ہم بیف کٹلس بنانے کی تو یہ جو فرائے آئٹم ہے یہ ہماری بہت ہی فیوریٹ ہے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں امی ہمیشہ بنایا کرتی تھی اور ابھی بھی ان کے فریزر میں ہمیشہ کٹلس موجود ہوتی ہے تو جب دل کرا نکالا اور اسے انجوائی کیا اچھا یہاں پہ ہمیں دو سلائسز بریٹ کی چاہیئے ہوں گی ٹوٹل اس ریسپی کے لئے ہمیں چار سلائسز چاہیئے بریٹ کی تو ہمارے پاس جو ہے نا ابھی فیلال دو ہی ایویلیبل تھی تو یہاں پہ ہمارے پاس اوٹس کی روٹیاں بنیویں تھی تو وہ لے لیں گے اگر وہ نہ ہو تو ہول ویٹ کا جو روٹی ہوتی ہے نارمل ہمارا جو گھوں کے آٹے کی روٹی ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ چار آپ بریٹ کی سلائسز لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو یہاں پہ ہم نے روٹیوں کو جو ہے نا اس طرح سے چھوٹے ٹکل میں کٹ کر لیا اسے بلینڈر کے جار میں ڈال کے پیس لیں گے تاکہ اس کا اچھا سا جو ہے نا ایک پاودر فارم بن جائے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس کو پیس لیا ہے اور یہاں پہ اسی طرح سے یہ ہمارا چورہ بن کے تیار ہو گیا ہے ورنہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ دو بریٹ کی سلائسز مطلب اور لے سکتے ہیں یہاں پر ہم نے کیمہ لیا ہے اور کیمہ جو ہے نا اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اب بریٹ کی سلائسز کو ہم نے ہلکا سا پانی میں ڈپ کیا ہے ہاتھوں میں دباتے ہوئے اس کا سارا سارا پانی آپ نے نچوڑ لینا ہے اور پھر ہم اسے اس کیمہ میں ڈال دیں گے تو بس اسی طرح سے دونوں سلائسز کو ہم نے پانی میں ڈپویا ہے اور اس کا سارا پانی نچوڑ کرنا اب ہم اسے کیمہ میں ڈال دیں گے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی کٹلیس بننگے اس میں بہت زیادہ سوفٹنس آتی ہے تو بریٹ آپ نے لازمی ڈال لی ہے اسی سے یہ ہے کہ بہت ہی ٹینڈر بہت ہی سوفٹ اور جوسی جو ہے نا آپ کی کٹلیس بننگے تیار ہوں گی باقی دو روٹیوں کا جو ہم نے چورا بنا کر رکھا تھا تو وہ بھی اس میں ڈال دی اب دو ٹیبل سپون ہم نے ادرک کا پیس اس میں ڈالا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے ہری مرچوں کا پیس اور اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون بھر کے لسن کا پیس اس کے علاوہ جو ہے نا اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹیوی ہری مرچیں تو ایک سے دو عدد آپ ہری مرچیں لے لیں اسے بہت باریک آپ نے چاپ کرنا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے دو ٹی سپون ہم نے نمک کا ڈالا ہے اور بس اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں جائے گا دھیر سارا دھنیا تو دو کپ کے قریب ہم نے یہ فریش باریک کٹاوہ ہرا دھنیا تھا اسے اچھے سے دھو کر باریک چاپ کر لیں اور ڈال کرنا آپ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہلکو ہاتھوں سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور دیکھیں اس میں کوئی بھی اور سوکھے مسالے نہیں جائیں گے کوئی کسی بھی چیز کا اس میں اور ایڈیشن نہیں کرنا کیونکہ اسی سے سارا زبردستہ فلیور آنے والا ہے اور ہاتھوں میں آپ اس کو دبا کر اس طرح سے چھوٹی ٹکیا بنالیں چک لیں اگر آپ کو نمک وغیرہ صحیح لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہ ہے کہ آپ اسے اس طرح سے فرائی کر کے چیز کر سکتے ہیں ہری مرچے زیادہ ڈالنی ہو ادرک لسن ڈالنا ہو تو اس میں ڈالا جا سکتا ہے اچھا ہم نے اسے چک لیا تھا اور ہمیں تھوڑی سی مرچے کم لگی تو تھوڑی باریک کٹیوی ہری مرچے اور ہم نے اس میں ڈال دی اگر بچے وغیرہ کھا رہے ہوں آپ کو تیکھا کم رکھنا ہو تو بے شک اس میں آپ کم ہی ہری مرچے ڈالیں اچھا اس کو بنانے کے لیے ہاتھوں کو پہلے آپ اچھے سے گیلا کر لیں گے اور اب چھوٹی سے آپ ایک ٹکیا لے لیں گے اور اسے ہاتھوں میں ڈال کر آپ نے اس کی بہت ہی پتلی پتلی جو ہینا راؤنڈ ٹکیا بنانی ہے اور بس ہاتھوں سے اسے دباتے جائیں گے انگلیوں سے پریس کرتے جائیں اُلٹ پلٹ کرتے جائیں گے تو بس اس کی اچھے سی یہ کٹلیس بن گئی ہے مقصد یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ تھک ہوا نا تو فرائے کرنے میں اس کو زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ یہ کچھا کیمہ ہے آپ کا تو اس کو آپ پتلا ہی رکھیں گے اور سائز میں بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا کیونکہ پھر بنانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اس کو بس آپ نے بریڈ کرمز میں اس طرح سے رول کرنا ہے اور اسے ہم ایک ٹری میں سیٹ کرتے جائیں گے چاہیں تو آپ آئس ٹرم سکوپ کا استعمال کرنے تو آپ کی ایک جیسی ایک سائز کی ساری کٹلیس بنیں گی اور بنا بنا کے آپ اس کو بریڈ کرمز میں رول کرتے جائیں اور اس طرح سے ٹری میں سیٹ کرتے جائیں اچھا یہاں پہ ساری کٹلیس ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے ٹری میں ڈال دیا ہے ساری ایک ایک لیئر اس کی بچھائی ہے بیچ میں پلاسٹک ریپ ڈالا ہے اور اسے ہم فریزر میں ڈال دیں گے یہاں دیکھیں تین ہم نے اس طرح سے لیئرز بنائی ہیں تین سے بلکہ چار لیئرز بنائی ہیں اور فریزر میں ڈالیں گے تو یہ اچھے سے ہارڈ ہو جائیں گی اور پھر اسے نکال کے آپ آسانی سے بیگز میں ڈال سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو فریز کریں تو اسے ہم فریزر میں ڈال دیں گے تھوڑے گھنٹے لگیں گے اور دیکھیں اس ریسپی سے آپ کی تقریباً تیس کٹلیس بن کے تیار ہو جائیں گی واقعے میں یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں اور جب بھی آپ کو اس کو فرائی کرنا ہونا تو آپ اسے نکالیں فریزر سے ڈریکلی اور تیل میں آپ اسے ڈریکلی ہی ڈال دیں اسے بس میڈیم لو آنچ پر تلنا ہے تاکہ کیمہ جو ہے آپ کا اچھے سے پک جائے اور اسے تلنے سے پہلے آپ نے اسے انڈے میں ڈپ ضرور کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ساری ہماری فروزن کٹلیس ریڈی ہیں اس طرح سے زپ لگ بیگ میں ہم اسے ڈالتے جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں بہت ساری دیر ساری ہماری کٹلیس بن گئی ہیں دو دو ہم نے اس طرح سے لیئرز دانی ہیں کیونکہ یہ فروزن ہے تو اب یہ آپس پہ چپکیں گی نہیں اچھا یہ کٹلیس بنا کے آپ آرام سے تین سے چار ہفتے فریزر میں ڈال سکتے ہیں پھر جب دل کیا نکالا اسے اور فروزن ہی جو کٹلیس آپ نکالیں گے نا تو یہاں پہ انڈا میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اسے اچھے سے پھیٹ لیا تھا اسے دونوں طرف سے اچھے سے لپیٹ لیں گے اور گرمہ گرم تیل میں مطلب میڈیم آنچ پڑنا آپ نے اسے فرائی کرنا ہے تو اسے بس تیل میں ڈپ کر کے ہم فرائنگ پین میں ڈال دیں گے اور شیلو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ڈی فرائی نہیں کرنا ایک سائٹ جب اچھے سے براؤن ہو جائے تو اسے پلٹ لیں آپ اور دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے پکا لیں گے اسے آپ لیمن جوز کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اور گھون کی روٹی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزے کی لگتی ہے ویسے تو یہ سناک آئٹم ہے افطار آئٹم ہے لیکن ہم تو اسے ایز ایڈنر آئٹم بھی خواہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا فلیور جو ہے نا بہت ہی مزے کا ہے بہت ہی فلیور فل اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے جہازہ اسے بنا کر فریزر میں ضرور رکھا کریں اچھے یہاں پر ہم نے کچھ کٹلس فرائے کر کے بھی آپ کو بتائی ہیں اور یہ دیکھیں اندر سے کتنی ٹینڈر اور جوسی ہے تو واقعے میں بہت مزے کی ہے ضرور اسے بنائیں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو چلیں اب بناتے ہیں زبردست قسم کے آلو کے سموسے اور یہ سموسے بہت ہی یونیک ہیں کیونکہ اس میں آپ کو ان کی پٹیا نہیں بنانی اور یہ ہے کہ کوئی ہم نے ٹریڈیشنل ریپر بھی یوز نہیں کیا اسے ہم بنائیں گے فروزن پراتھو سے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آلو بوائل کرنے رکھ دیں گے تو ایک بڑا سارا تپیلہ لے لیا اس میں پانچ بڑے آلو بیچ میں سے کٹ کر کے ہم نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے پانی ڈال کر اور جب یہ اچھے سے گل جائیں گے تو اسے ہم سارا پانی چھان کر اس کو ہم چھیل لیں گے اب ایک پین لے لیں گے اس میں ڈالیں گے دو ٹیو سپون کے قریب تیل ساتھی میں ہم اس میں ڈالیں گے ایک کب باریک کٹیوی پیاز اسے ڈال کر بس اچھے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اور بہت زیادہ اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کب مٹر تو یہاں پہ فروزن پیز کا ہم نے استعمال گیا ہے تو وہ بھی ڈال دیں گے اچھے سے اسے بھی ہم مکس کر لیں گے تو یہاں پہ بس یہ والے جو فروزن مٹر ہوتے ہیں اسے بہت زیادہ پکڑنے میں ٹائم نہیں لگتا ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دی لال مرچی پاوڈر ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر کا اس میں شامل کر دیں گے ساتھی میں ایک بڑا چمچ ہم نے دھنیا کا ڈال دیا ہے سابود دھنیا ہے ایک ٹی سپون سابد زیرہ ڈال دیا اس کے علاوہ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر تو یہ ہمارا پاس کٹاوہ سکاوہ دھنیا پاوڈر تھا وہ ڈال دیا ایک سے دو ادد باریک کٹیوی ہری مرچیں دو ٹی سپون نمک اور بس ان تمام چیزوں کو ڈال کر آپ نے اچھی سے مکس کر لینا ہے اور اسے بھی ہم تمام چیزوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ابلے وے اور چھلے وے آلو تھے وہ ڈال دیں گے اور میشر کی مدر سے آپ اس کو اچھی طرح سے میش کرنے تو آلو اچھی طرح سے سارے مسالوں میں مکس ہو جائیں گے اور بس یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا آلو کا مکسچر جب almost ready ہے ایک ٹی بل سپونٹی کروی اس میں آپ ڈال دیں فریش لیمن جوز تو بس اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں اور اسے بھی جو ہے ہم پوری طرح سے تھنڈا کرنے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کی تیاری کریں گے سموسے بنانے کی یہاں پہ ہم لیں گے قوان کے فروزن پراتھا تو یہ آپ کوئی بھی فروزن پراتھا یوز کر سکتے ہیں ڈان کے آتے ہیں قوان کے یا کسی بھی اور برینڈ کے ہوں آپ یوز کر سکتے ہیں بیسکلی یہ جو پراتھے ہیں یہ پف پیسٹری کی طرح ہوتے ہیں تو یہ انککٹ پراتھے ہیں وہ ہی آپ نے لینے ہیں اور اس کو کاؤنٹر پر تھوڑی دیل کے لیے آپ رکھ چھوڑیں تاکہ وہ اچھے سے ڈی فروز ہو جائیں اور اس کے سموزے بنانے کے لیے ہمیں پراتھو کو تھوڑا تو ڈی فروز کرنا ہے لیکن اتنا بھی سوف نہیں کرنا کہ وہ اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے بیچ میں سے اسے ایک کٹ مار لیا پھر ہم نے یہ آلو کی جو فیلنگ ہے وہ ڈال دی اور بس آپ فیلنگ بہت زیادہ بھر کے بھی نہیں ڈالیں بس تھوڑی سی ہم نے اس طرح سے فیلنگ ڈالنی ہے اور پانی کی مدد سے ساری ایجز کو جو ہے نا ہم گیلا کر لیں گے تاکہ اس کو سٹک کرنے میں آسانی ہو تو ساری سائیڈوں کو اچھے سے ہم نے گیلا کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم اسے فول کریں گے تو یہ دیکھیں جو راؤنڈ ایج ہے نا وہ دوسری راؤنڈ ایج پہ پوری جا کے اس طرح سے بیٹھ گئی ہے اور یہاں پہ ہم نے اچھے سے اس کی فلنگ کو سیٹ کر لیا اب دوسری سائیڈ کو بھی اٹھا کر اسی طرح سے ہم لپیٹ لیں گے اور جو بھی سائیڈیں اگر رہ گئی ہوں کہیں سے بھی گنجائش ہو تو اسے دبات دیں آپ تو دیکھیں کتنی آسانی سے یہ سموزے بن گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اسے جو ہے نا اب آپ نے بیک کرنا ہے پھر اسے فرائے کرنے کی ضرورت نہیں یہ ڈریکٹلی ائر فرائر میں یا اون میں جا سکتے ہیں اور اسے ہم بیک کریں گے اور یہ ہے کہ سارے سموزے ایک بار بن جائے تو پھر آپ اسے اچھے سے فریزر میں ڈال دیں اور جب یہ فروزن ہو جائیں تو اسے ہم کسی بھی زپ لگ بیگ میں یا کنٹینر میں ڈال کے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں پھر جب آپ کا دل کریں اسے نکالا اور آپ نے تھوڑا سا ڈی فروز کیا اور اس کے بعد ہم اسے بیک کریں گے یہاں پر کچھ سموزے ہم نے ائر فرائر کی ٹری میں ڈال دی نیچے آپ چاہیں تو پرشمن پیپر بچھا لیں یا کوئی بھی الومنم فوائل بچھا لیں ائر فرائر میں اسے 380 دگری فیرنائٹ پر تقریبا 15 منٹ کے لیے آپ نے بیک کرنا ہے اور جب ایک سائٹ اوپر سے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے ہم پلٹ لیں گے اور دوسری سائٹ کو بھی اچھے سے بیک کر لیں گے تو بہت ہی یہ ڈیلیشیز بہت ہی فلیکی اور مزے کے بنتے ہیں اس کو آپ کیچپ کے ساتھ یا آپ چٹنی کے ساتھ سرف کریں آپ کو بہت اچھی لگیں گے یہ سموزے تو اسے بھی آپ نے پلاس می ٹرائی کرنا ہے تو چلیں ہم بناتے ہیں پن ویل کباب رولز تو اسے بھی بنانا کافی آسان ہے اور یہ بائٹ سائز نا سناک آئٹم ہے یعنی کہ افطار میں یا سناک کے لیے یہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں بنا کے آپ اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں پھر جب دل کرے اسے نکالا ایر فرائر میں یا آون میں اسے بیک کیا تو زبردست سے جو ہنا آپ کے بن کے تیار ہو جائیں گے اور یہ سارے رولز آپ چاہیں تو ایس رولز اسے سیف کر سکتے ہیں یا اسے کاٹ کے فریزر میں ڈال دیں جس آپ کا دل کریں یہاں پر ایک پاؤنڈ ہم نے کیمے کا لیا ہے اور اس میں جو ہے اب ہم بارک چاپ کیوی پیاس ڈالیں گے تو یہ تقریبا ایک کپ کے قریب بارک کا کیوی پیاس ہے وہ اس میں ڈال دیں ایک کپ بارک کٹاوا ہرا دھنیا دھنیا کو اچھی سے دھو لیا تھا اسے بارک چاپ کر لیا وہ اس میں ڈال دیں ساتھی میں اس میں ڈالیں گے آدھا کپ بریڈ کرمز یہاں پر ایک انڈا ہم نے لے لیا اسے آپ اچھے سے پھیٹ لیں اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے بائنڈنگ کے لیے بہت ہی کام آتی ہے پھر ڈیرھ چمچ بھر کے ٹیبل سپون آپ نے تکہ سی کباب مسالے کا ڈالنا ہے تو یہ شان کا تکہ سی کباب مسالہ لیا ہے وہ ڈال دیں گے پھر ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں ادرک لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیا تھا ساتھی میں اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ نمک بچی سارے مسالے ڈال کے آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کا کچھے کیمے کا ہم پیسٹ تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں کباب کا مکسٹر اب ہمارا ریڈی ہے تو اس پہ ہم نے تھوڑا سی چک لیا تھا فرائی کر کے اس میں ضرورت ہمیں لگی کہ تھوڑی سی ہری مرچیں اور ہونی چاہیے تو وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیں اچھا اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ پراتھے رول یوز کریں گے تو یہ فرزن پراتھے ہیں جو کوان کے ہم نے یوز کیے ہیں ڈان کے یا جو بھی اویلیبل ہوں وہ یوز کریں گے یہ انککٹ پراتھے ہیں تو بہت افلیکی اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اسے آپ چاہیں تو بس اس کو پھر اپنے اون میں بیگ کرنا تو یہاں پہ ایک رول لے لیا اس پہ ہم نے کیمے کا مکسٹر ڈال دیا پھر آپ سٹیشلا کی مدد سے یا چھوری کی مدد سے اسے اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں تو چاروں طرف طرف ہم اسے اچھے سے سپریٹ کر لیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیں اب آپ کاؤنٹر پہ رہنے دیں تاکہ پراتھے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں تاکہ ہم اس کا رول بنا سکیں منہ یہ ہے کہ اب فروزن ہوں گے تو آپ اس کو ٹرن نہیں کر پائیں گے یہ ٹوٹ جائیں گے تو اسے تھوڑی دیر کے لئے کاؤنٹر پر رول بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ آپ یہی جو اس کا پلاسٹک ریپ آتا ہے اس میں چاہیں تو اسے لپیٹ کر فریزر میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ دوسرا بھی بتا لیں دیکھیں یہ ابھی تھوڑا سا سخت ہے یہ سخت ہوگا تو آپ لپیٹ نہیں سکیں بہت زیادہ نرم بھی نہیں کر ورنہ یہ ہے کہ چپکنے لگتا ہے پیپر پر تو بہت مشکل ہو جائے گا پھر آپ تیز چھوری لیں اور اس طرح سے راؤنز ہم نے کٹ کر لینے ہے اس تھوڑی ترکیل فریزر میں ڈال دیں گے تو کٹنگ زیادہ ایزی ہو کیمہ بھی اچھے سے پک جائے گا اور آپ پراتھے بھی اچھے سے پک جائیں گے تو یہ بس تکلی ہی لیئر اس کی ڈالنی ہے بہت زیادہ تھک نہیں ڈالنی کیمہ کی لیئر اور دوسرا طریقہ یہ ہے اسے سیف کرنے کا کہ آپ اسی طرح سے رول کو پلاسٹک ریپ میں میک ڈبے میں ڈال کے نا فریز کر دیں گے اچھے یہاں پہ دیکھیں ہم نے سارے جو رول کو کٹ کر کر میں رکھا تھا تو اب ہم اسے نکالیں گے یہاں پر ایک ٹری لے لی اس میں پارشمن پیپر پیچھا لیں ہم نے سلکون میٹ پیچھا لیا ہے اور اس طرح سے پورا سپریٹ کر دیں گے ہماری ٹری میں اور اب آپ اسے اون میں بیک کرنے رکھ دیں گے تو ہم نے 375 ڈیگری اون پر تقریبا 15 سے 17 منٹ کے لیے سے بیک کیا ہے اور بیک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اتنے سوفٹ اتنے مزے کے بنتے ہیں کیا ہی بتائیں اچھا اسے پوری طرح سے بیک کرنے کے بعد اگر یہ تھنڈے ہو جائے نا تو اسے صرف 10 سے 15 سیکن کے لیے آپ مائکرو میں ڈال دیں اس کی فریش نس بھی آجائے گی اور بہت زیادہ یہ سوفٹ بھی ہو جائیں گے بہت یمی لگتے ہیں بائٹ سائز یہ جو اپٹائزر ہے نا واقع میں بہت مزے کے ہیں تو اسے ضرور آپ ٹرائی کی جائے گا چلیں اب بناتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کی چکن کٹلیٹس تو یہ کٹلیٹس بہت ہی اچھی اور ٹینڈر بنتی ہیں اس کا فلیور بہت اچھا ہے اور اسے بھی آپ بنا کر فریزر میں ڈال سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون کے قریب بٹر کا ڈال دیا اور بٹر کو بس ملچ کرنے کو رکھ دیں گے اس میں ایک تہائی کب باری کٹیوی ہرے مرچے ڈال ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں آم چور پاور جائے گا ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ تو یہ گھر کا بنا چاٹ مسالہ ہے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کی ریسپی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا بس ایک سے دو منٹ ہی ہم اس مکس کر لیں گے اور یہاں پر دو کپ کے قریب ہم نے میش پٹیٹوز دے لیے تو یہ علو کو بوائل کر کے ماش کر لیا تھا وہ اس میں ڈال دیا آدھا کپ کے قریب باریک کٹاو دھنیا ڈالیں گے اور بچولے کو آپ نے اس پوائنٹ پر بند کر دینا ہے تمام جیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں اتنی زبردست اور مجھے دار یہ آپ کی فلنگ بنی ہے بچ اس کا فلیور بہت ہی مزیقا ہے اب یہاں پر ایک پلیٹ میں دو انڈے لے لیے ہیں اسے اچھے آپ پھیٹ لیں ساتھ میں دوسری پلیٹ میں آپ نے bread crumbs دینے ہیں ہم نے یہاں پر pen کو bread crumbs دیئے ہیں آپ گھر کے بنے bread crumbs ہو یا regular bread crumbs میں آپ سیٹ کرتے جائیں اور آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پر اب آپ اسے فریزر میں ڈال دیں جب یہ اچھے سے فروزن ہو جائیں تو اس کے پاکٹ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں تو اس سے رسیپی سے پندرہ میڈیم سائز کٹلیس بن کے easily تیار ہو جائیں جب آپ کو اسے فرائی کرنا ہو تو ایک پین میں ہم دھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اور اسے شیلو فرائی کریں گے بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا اور اس میں جو ہے آپ یہ سارے کباب ڈال دیں اسے ہم میڈیم لو آنچ پر تلیں گے اتنا کہ جب تک کے دونوں طرف سے اچھے سے براون نہیں ہو جاتے اگر آپ چاہیں تو اسے ایر فرائی میں بھی بیک کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا آپ نے آئل سپری کرنا ہے اور ایر فرائی میں ڈالیں گے جب تک اچھی طرف سے براون نہیں ہو زیادہ آپ کے بن کے یہ تیار ہو جائیں گے تو یہ پر دیکھیں ہم نے پف پیسٹری شیٹس لینی ہے اور اس سے یہ سارے بنیں گے پہلے ایک بول میں ایک کپ فیرہ چیز کا لے لیں گے 175 گرام کے قریب پارسلی کا لینا ہے تقریب پندرہ گرام کے قریب اسے بھی بارک آپ چاپ کر لیں پھر اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کھٹا سکھا زیرا بس یہ سیمپل سی چیزیں جائیں گی لیکن فلیور جو ہے اتنا مزے کا لگتا ہے اس میں کوئی بھی آپ چکن کی گوش ڈالنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں بس یہ سیمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت زیادہ فلیور 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 اس کے لیے آپ پھر پیسٹری شییٹ کی ضرورت ہوگی یہ 5 انچ کی سکوئر پھر پیسٹری شیٹ لی لی ہے اسے ہم نے ہلکا سا بیل لی لی دونوں سائیڈ سا بیل کر اسے ہم تھوڑا سا اور برا کر لیں اور تھوڑا سا پکلا بھی کر لیں گے تو یہ پہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہلکے ہاتھوں سے بیل لی لی اور یہ ہلکی سی بس ہم نے defrost کی تھی تاکہ ہم آرام سے بیل سکیں اب اس کے چار ٹکڑوں میں اسے کٹ کر لیں گے تو ایک سکوئر شیپ جو ہے وہ ہم اس کے کٹ کر لیں گے اور بیچ میں اس کے اب ہم فیلنگ ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے سائیڈوں پہ پہ پانی لگا لیں تاکہ جب ہم اسے فول کریں تو یہ آسانی سے چپک جائیں بیچ میں ہم نے بس ایک سپون کے قریب فیلنگ کی ڈال دی اور یہ ایک سپون کے قریب فیلنگ ہے اور اس طرح سے آپ اس کو لپیٹیں گے تو آسانی سے چپک بجائیں گے اور دیکھیں اچھا ساموسے کا شیپ بن گیا ہے اب فورک کے مدر سے پرس کر لیں سائیڈوں کو تو یہ اچھے سے سیل ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایک شیٹ کے ساتھ چھوٹی سی 5 ان شیٹ کے ساتھ آپ دیکھیں آپ 4 mini سائز ساموسے بن رہے ہیں اور ٹوٹل اس ریسیپی کے لئے ہم نے 5 شیٹ کا استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ 20 mini سائز پیسٹری بن کے تیار ہو گئی ہے اور پف پیسٹری کھانے میں تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے تو اس طرح سے mini پیسٹری بنا کے رکھنا بہت ہی ایزی رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ انسان کو ایک سے دو ادد کھانی ہو تو نکال کے اسے کھا سکے لیکن یہ ہے کہ بہت فل سائز بڑی اس کی پیسٹری بنانا ضروری نہیں ہے اسے جب آپ کو بیک کرنا ہو تو آپ ایر فرائی کی ٹرے میں ڈالیں اوپر ہم ایگ واش تھوڑا سا سپریٹ کر دیں گے پھر اسے ہم تقریبا 10 سے 12 منٹ کے لیے بیک کرنے رک دیں گے پھر پلٹ کر آپ اس کو دوسری سائٹ سے بے اچھے سے بیک کر لیں بہت ہی زبردست بہت ہی یمی آپ کے یہ منی سموسے فیرشیز کے ساتھ تیار ہیں تو یہ تمام ریسپیز آپ ضرور ٹرائی کی جائے گا اور بتائے گا ضرور آپ کے ریسپیز لگی کیسی